اسلام علیکم کیسی ہیں مائے آل گرز میت کرتی ہوں سب ٹھک تھاک ہوں گے اپنے گھر میں خوشباش ہوں گے اس میرے چینل سکجنچر بائے مہا ارسمی مہا ویلکم کرتی ہوں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر اور آج کی میری ویڈیو ہے سکین کیر ریمیڈی جو ہے وہ میں آپ کسا شیئر کروں گی میرے پاس ملتانی میٹی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں کوئی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ سل مل سکتے ہیں آپ کو ملتانی میٹی آئیزی آویلیبل ہے میں پاس دودھ ہے یہ دودھ میرے پاس وائل کیا ہوئے آپ کچھا دودھ بھی لے سکتے ہیں کوئی ملک پیک بھی لے سکتے ہیں لیکن ہوتھنڈا اگر کچھا لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے میرے یہ آئیس کیوبز ختم ہوگے تو مجھے بنانا تھا بہت جلدی تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے نا تھنڈا دودھ ہی لے لیا میں نے یہ پہلے اپنی سکنگ پر وان منھ اپلائے کیا پھر میں آپ کے ساتھ یہ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت افیکٹیو ہے یہ ریمیڈی ایک چمچ پر ملتانی میٹی دودھ میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ جو گٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں اب ہی میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ کے سامنے ہیں یہ چوکلیٹ ٹائپ کا کلر اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھا اس کی ان کیا کیا جو ہے بینیفٹ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کو بہت ساتھ فائدہ ہوگا جن کے چیئر پر پیمپلز ہیں سویلنگ ہوتی ہے سویٹنگ ہوتی ہے اور خاص طور پر ڈرک سرکلز اس کے جو ہیں وہ ہے اب یہ میں بتاتی ہوں آپ کو بعد میں پہلے میں یہ آپ کو دکھا دوں اس کو آپ نے اس میں آئیس کیوبز جو ہے نا اس میں آپ نے بھر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میرا تھوڑے سمیں سے میس ہو گیا تھا لیکن آپ لوگ ذرا احتیاط سے بڑیے گا ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے بالکل جو ہے وہ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے نیچے جو تھوڑی سی مٹی بیٹھ جائے گی وہ آپ نے چمچ کی ماہ سے نکال کر ان آئیس کیوبز میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی جی اب ہم نے رکھ رہی ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ رکھیں گے فریزر میں اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے دس دین نکل جائیں گے ٹھیک ہے دس دین ایزیلی نکل جائیں گے آپ نے ایک آئیس کیوبز لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح چیرے پر لگانا ہے میلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو پانی کے ساتھ مو دھولینا ہے لیکن اسے ٹیشو ٹاول کسی بھی چیز کے ساتھ ساتھ نہیں کرنا یہ میں نے جو مارک برف والے اوپر والے خانے میں سیون ہونڈ میں یہ جو ہے نا بالکل ہو جائے گا جم جائے گا یہ میں نے رکھ دیا ہے چلیں جی یہ اب جم گیا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے اچھا جی اب اس کے بینیفٹ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی سکین کے جو ڈارک سرکل ہے آپ کی آئیس کے نیچے اور آپ کے جو بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس بنتے ہیں یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے پیمپلز نہیں آنے دیتا آپ کی سکین میں جو ہیٹ ہے اس کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو آئیس کیوب دکھا دیتا ہوں تو اسی طرح آپ نے جمع لینے اور اس طرح آپ نے نکال لینے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے لگانا شروع کرنا ہے یہ دوسرا بھی آپ دیکھ لیجئے یہ ایک جیسے ہی ہیں سارے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے اس طرح لگانا ہے اپنے ہاتھوں پر مو پر میں تو ہاتھوں پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں آپ نے اپنے مو پر اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح پھر آپ نے اپلائے کر کے اپنا چی طرح سے واش کر لینا ہے یہ دس دن ایزی لی نکل جائیں گے بلیک ہیڈز ریموو کرے گا اور وائٹ ہیڈز موو کرے گا جب تک آپ کوئی ریمیڈی بیس دن پندہ بیس دن یوز نہیں کرتے تب تک آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں ملتا آپ اس کو مورننگ میں یوز کریں فیس واش کے ساتھ مود ہونے کے بعد اچھی طرح سے صاف کریں ٹیشو سے پھر آپ اس کو یوز کریں یہ بہت زبردست ریمیڈی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے پھر فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اور دوسرا میں نے آپ سے یہ بھی بات کرنی تھی آپ اس سے ایوننگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں دوپہر میں بھی یوز کرتے ہیں صبح تائم جو انا سکن ریلیکس ہوتی ہے اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ جو انا مورننگ میں یوز کریں میں مورننگ میں یوز کرتی ہوں اچھا یہ آپ کو تھری ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں وان ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس سے آپ کے پیمپلز بھی ختم ہوں گے جو آپ کے ڈارک سپورٹس چھوڑ جاتی ہیں پیمپلز وہ بھی ریموو ہوگے کلوئنگ سکن ہوگی شائن ہوگی اور آپ کی سکن کی ہیٹ بھی ختم ہوگی اس سے ٹھیک ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں پھر مجھے ضرور آپ اس کا فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا اپنا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ تو اللہ نے یہ بان تب تک اجازت دیجئے مجھے دیر سارا اپنا خیال رکھئے اور نئی یوزرز کو سپورٹ کریں اور جو یہ میں نے جو نکالا تھا بھائی اس کو میں دوبارہ سے اپنے فریزر میں رکھوں گی جمع دوں گی ٹھیک ہے چلیں جی اجازت دیجئے مجھے پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نے یہ بان بہت سارا اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد ہے کہ خوشیان دیجئے خوشیان بانٹی اللہ حافظ